خبر یہ کہ جب سے موٹر وہیکلیکٹ نیا والا لگو ہوا ہے سڑک پر گھماسان مچا ہوا ہے پچاس پچاس ہزار کے چالان کی خبریں سنکر لوگ گاڑی کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہے ہیں کوئی گاڑی کا پولوشن سرٹیفیکٹ بنوا رہا ہے تو کوئی گاڑی کے کاغذات کوئی بھاری بھرکم جرمانے کے نیموں کو غلط بتا رہا ہے تو کوئی سرکار سے پوچھ رہا ہے سرکیں کب سدھنیں گی 69 ہزار 37 ہزار 16 ہزار یہ کوئی لوٹری نہیں ہے یہ ہے زرمانہ چلان جس نے پورے بھارت میں ایک نئی بحث چھڑ دی ہے سڑک پر ساو دھان نہیں تو کر جائے گا چلان کوئی چلان سے ہو گیا کنگال تو کسی بھی جرمانے کی ایسی سٹرائک ہوئی ہے یہ ہے زرمانہ چلان جس نے پورے بھارت میں ایک نئی بحث چھڑ دی ہے سڑک پر ساو دھان نہیں تو کر جائے گا چلان کوئی چلان سے ہو گیا کنگال تو کسی بھی جرمانے کی ایسی سٹرائک ہوئی ہے کہ اس نے گاری چلانے سے توبہ کر لیا ہے سیدھا چلا رہا تھا اٹھو اور ایک دو پلیس والے آئے ایک دا میرا مطلب ریڈ لائٹ بھی کروشنی کی سیدھا مطلب انپونڈ ماردیر کو آیا اور سائیڈ انپونڈ ماردیر کے نئی نیم نے مچا دی ہے خلبلی اے بھائی درہ دیکھ کے چلو آگے ہی نہیں پیچھے بھی دائیں ہی نہیں پائیں بھی اب تو چالان اور زرمانے کے نام سے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کا اگلا نمبر نہ آ جائے جب سے یہ نئی نیم لاغو ہوا ہے تو ہجاروں روپے کا زرمانہ بھرنا پڑ رہا ہے جنہیں زرمانے کی پرچی ملی وہ اسے گلت بتا رہے ہیں سرکار اسے جنتا کے ہیت کی بات کر رہی ہے دیش میں پانچ لاکھ ایکسین ہوتے ہیں دے لاکھ موتے ہو جاتی ہیں اور اٹھرہ سے پیتیس بیو گھٹ میں سکسٹی بائی پرسنٹ دیت ہے کیا ان کی جان نہیں بچانی چاہیے اگر کانون کے پرتی سنمان بھی نہیں اور ڈر بھی نہیں اسی سکتی اچھی نہیں ہے سر کئی کیسید ایسے آئے ہیں بڑے مزیدار واقع ہو گئے کہ سکوٹی کی قیمت پندرہ ہزار ہے چالان کٹ گیا تیہیس ہزار روپے کا یہ آپ سٹوری بنا رہے ہو ابھی ایک آٹو رکشے والی کے بات ہے دھارو پی کے بھی تھا لائسین بھی نہیں تھا کاغیز بھی نہیں تھے اگر اس پرکار سے ایکسین لوگا کون جنبے دار ہے اور سب پرکار کے فائن اکٹا ہوا ہے تو آیا تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے اس میں سرکار کو فائن زیادہ کرنے کے کوئی یہ نہیں ہے پرشنہ یہ ہے کہ ایسا سمیہ نہ آئے کہ کسی کے بار فائن لگے سب کانون کا پالن کرے بھونیشور کے آٹو ڈرائیور نے شاید ایک ساتھ اتنی رکم دیکھی بھی نہیں ہوگی جتنا چلان کٹ گیا آٹو ڈرائیور شراب کی نشے میں گاری چلا رہا تھا اور ایسا چلان کٹا کہ زندگی بھر کا نشہ اتر گیا درسلیس آٹو ڈرائیور کے پاس نام کا ہی پلوشن سرٹیفیکٹ تھا نہ ہی ڈرائیوینگ لائسینس نہ فٹنس سرٹیفیکٹ اور نہ انشورنس اور تو اور ڈرائیور شراب کی نشے میں بھی تھا بس پھر کیا ٹرائیفیک پولیس نے یہ لمبی پرچی حوالے کر دی اور کر دیا سیتالیس ہجار پانسو روپے کا چلان آپ کو بتا دیں کہ آٹو کی قیمت ہے صرف پچیس ہجار ڈلی میں چلان کے نام سے لوگوں کا کھون سوکھ رہا ہے تو گرگرام میں بھی ایسی ہی حالات ہیں کیا آپ نے آس تک انسٹھ ہجار روپے کے چلان کی پرچی دیکھی ہے تو یہ دیکھئے ضرمانے کی رقم ہے پورے انسٹھ ہجار روپے اور جناب کی گلتی ہے کہ بینہ کارجات ٹریکٹر لے کر نکل پڑے نہ لائسن نہ ریشٹریشن اور نہ انسورنچ گرگرام میں تو ٹرائیفیک نیام توڑنے والوں پر چلان کے سٹرائک ہو رہی ہے ایک اور آٹو ڈرائیور کو پورے سیتالیس ہجار روپے کا ضرمانہ لگا ہے آٹو ڈرائیور نے نیام تو توڑا لیکن ضرمانے کی رقم کیسے چکا ہے اس سے پتہ نہیں ہریانہ میں ہی بولٹ کے ساتھ چھڑکھانی نے اس سکس کا بجٹ بگار دیا اس بیکتی کا کسور یہ ہے کہ اس نے اپنے بولٹ کا سائلینسل بدل کر تیج آواز والا سائلینسل لگوایا ٹرائیفیک پولیس نے سولہ ہجار روپے کا ایسا ضرمانہ لگایا کہ ان کی آواز نہیں نکل رہی ہے یہ تصویریں ہیں دلی کے پشن بیہار کی یہ کوئی انٹرویو کی لائن نہیں ہے سائل یہ تو دلی کی جنتہ ہے جو چلان کی ڈر سے پولوشن کا پرچہ کٹانے لائن میں لگی ہے نئے موٹر ویکل ایکٹ کے لاغو ہونے کے بعد ہر کم پچا ہوا ہے لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ انہیں گھر جا کر کاغذات لانے نہیں دیا گیا اور سیدھا جنمانہ لگا دیا گیا چلان کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ اسے جاننے کے بعد لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے سوال ہے کہ نیم قائدے کی ایک ویرستہ کا پالن نہ کرنے پر عام جنتہ کو اتنی قیمت شکانہ پڑ رہا ہے تو بے حال اور خطرناک اوارستہوں کے لیے جنمانے کی ویرستہ کیا ہو بیر بورٹ انڈیا نیوز لیکن خبر کی خبر یہ ہے کہ اس بھاری بھرکم جرمانے کے بعد یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا نئے فائن سسٹم سے پولیس والے موج تو نہیں کریں گے کیونکہ پولیس کا برشتہ چار کس سے چھپا ہوا ہے آئے دن ان کی رشوت لینے والی تصویریں وائرل ہوتی رہتی ہیں تو کیا جرمانہ سسٹم برشتہ چار بڑھائے گا ساتھی یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جرمانہ سسٹم تو نیا ہے لیکن دیش کا سسٹم اب بھی پرانا ہے اچھی سڑک اور سگنل تک کی کمی ہے ایسے میں کیا دیش اس طرح کی ٹریفک کرانتی کیلئے تیار ہے نئے فائن سسٹم سے موج کریں گے پولیس والی کیا جرمانہ سسٹم بڑھائے گا برشتہ چار چرمانہ بھاری لیکن پولیس کرے گی مانداری چرمانہ لگاؤ لیکن برشتہ چاریوں سے بھی بچاؤ ٹریفک رول توڑنے والوں سے رشوت لیتے ہوئے پولیس والوں کی تصویریں اکثر وارل ہو جاتی کوئی ٹرک ڈرائیور سے پیسے لیتا ہوا کیمرے میں قید ہوا تو کوئی ٹیکسی ڈرائیور سے اب نیا جرمانہ سسٹم لاغو ہونے کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کیا اس سے برشتہ چار تو نہیں بڑھے گا کیونکہ پولیس والوں کی مانداری پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہی گروگرام میں آٹو ڈرائیور کے ستائیس ہزار اور سینتیس ہزار کے چالان کٹے تو ان کا عروب تھا کہ پولیس والوں نے بینہ کاغذار دے کے ہی چالان کٹ دی ابھی نہ ہی پریابت ماترہ میں سی سی ٹی وی لگے ہیں نہ ہی برشتہ چار روکنے کے لئے پولیس والوں کی وردی پر کیمرے لگائے گئے علاقہ دلی میں کچھ پولیس والوں کو باڈی کیمرہ دیئے گئے یہ چلان جو کیے جا رہے ہیں سارے کٹ کے چلان سے کیونکہ ابھی اگلا اوڈر آنے تک صرف اور سیف کٹ کے ہی چلان کیے جائیں گے اور کوئی کیس چلان ابھی یہاں پر نہیں کیا جائے گا لیکن ایک چیز آپ کو ہم دکھا دیں جو یہ آپ ڈیوائی سے ہاں پر لگا ہوا دیکھ رہے ہیں ٹرافک پولیس کرمی کے ہاں پر شرٹ پر اسے بولتے ہیں باڈی وان کیمرہ یعنی کی یہ کیمرہ ہے اگر کوئی پولیس کرمیوں کے ساتھ زبرستی کرتا ہے یا پھر کوٹ کے اندر جا کر کہتا ہے کہ میری کوئی گلتی نہیں تھی میرے بعد سارے کاغذر سے میرا زبرن چلان کیا گیا ہے تو اس طرح کی ستھیتی سے نپڑنے کے لیے یہ باڈی وان کیمرہ یہاں پر ان کو دیئے گئے ہیں ایسے میں بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ پولیس کی امانداری بھی سوالوں کی گھیرے میں ہے دوسرا سوال یہ ہے کیا ہمارے پاس پریابت پولیس پل ہے جب آپ کا ہلمٹ نہ ہونے کے کارن چالان کرتا ہے تو کئی بینا ہلمٹ والے بگل سے گزر رہے ہوتے کیونکہ پولیس والے زیادہ نہیں ہوتے اسی لئے ہر کسی کو نہیں پکلا جا سکتا اب سوال اٹھا ہے کہ ہر کسی کو پکڑنے کے لئے کیا ہمارے پاس پریابت پولیس ہے سبھی کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک دم سے لگا دیا گیا ہے وہ ترنت لگا دیا کہ ہم اس کے لئے تیار نہیں تھے پہلی بات تو ہماری جو روڈز ہیں ہمارا انفرسٹیکچر ہے ریڈ لائٹس ہیں وہ بھی ہننگ کئی جگہ سے چُرائے ہیں جہاں ریڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہے کئی جگہ پہ پولیس پرسن ہے نہیں ایک پڑھا لکھا وہ ڈیجٹل موبائل سے دکھاتا ہے ڈی ایل آر سی پھر بھی چلان ٹریفک پولیس کر رہی ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تیسرا ہم سوال یہ ہے کیا ہمارا سسٹم اس ٹریفک کرانتی کے لئے تیار ہے کئی لوگوں پر ان کی گاڑی کی قیمت سے بھی زیادہ جرمانہ لگا دیا گیا ہے بھومنیشور میں پچیس ہزار کے آٹو پر سیتیس ہزار کفائن لگا ایسے میں کوئی اتنی زیادہ رقم دے کر اپنی گاڑی کیوں چھوڑائے گا اور جو لوگ اپنی گاڑی نہیں چھوڑائیں گے ان کو پولیس کہاں رکھیں گے کتنی گاڑیوں کو نیلام کریں گے کیونکہ ابھی پولیس جو گاڑیاں سیز کر رہی ہے وہ تو پڑے پڑے کبال بن جاتی ہے ٹرافک نیاموں کے تحت لائی گئی گاڑیوں کی اگر ہم بات کریں تو ہم تصویر آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ٹرافک نیاموں کا اُلنگھن کرنے کے بعد ان کو یہاں پر رکھا جاتا ہے حالانکہ یہ گاڑیاں نیالے کی پرکریا کے آدھین ہوتی ہیں لہذا کافی وقت تک یہاں پر رہنے کی وجہ سے یہ بیکار بھی ہو جاتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو تصویریں ہیں وہ اپنے آپ میں بیعہ کرتی ہیں کس طریقے سے نیائی کی پرکریا جو ہوتی ہے کافی لمبی ہو جاتی جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں کافی حد تک جو گاڑیاں رہتی ہیں وہ خراب ہی ہو جاتی ہیں چوتھا سوال یہ ہے کیا صرف کانون بنا دینے سے سمسیہ حل ہو جائے گی ہمارے دیش میں ہتیار ریپ اور چوری اپراد ہیں کانون میں سزا اور جیل کا بھی پرافدان ہیں لیکن اپراد رکھتے نہیں ہیں اسی لئے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا صرف ٹریفک جرمانے کا کانون بنا دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کی بہت صحیح ہے کہ اتنے ہینیس کرائی میں بھی رک نہیں رہے ہیں ابھی جیسے آپ نے بتایا ریپ کیس ہیں اس کے لیے ایک سپیشل کوٹ بن گئی ہے گرگاؤں میں دو بن گئی ہیں پھر بھی نہیں رک رہے ہیں تو ویسے ہی جیدہ فائن لگانے سے بھی تو ویابت ہوگا پر کچھ پرسنٹیج کم ہوگا پوری طرح سے ختم نہیں ہونے والا ہے اب رادیوں کو بھرنے کے لئے جیل تو پوری ہے نہیں ایسے میں نئے جرمانہ نہ بھرنے والوں کو کہاں رکھا جائے یعنی سوال کئی ہیں لیکن جواب سنتوشت کرنے والا نہیں ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز بھارت میں ایسے میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی زیادہ تر آبادی کم کم آتی ہے اس لئے ان پر زیادہ جرمانہ لگانا ٹھیک ہے کیا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دوسرے دیشوں میں ٹریفک میم توڑنے پر کتنا جرمانہ لگتا ہے اور وہاں پرتیویقتی آئے کتنی دیکھئے امریکہ میں پرتیویقتی آئے ہے 33,89,953 روپے قریب قریب 34 لاک روپے جبکہ بھارت میں یہ صرف 1,22,862 روپے سوالاک امریکہ میں ریڈ لائٹ جمپ کرنے پر 35,99 کا 35,000 کا یہ آس پاس کا جرمانہ چکانا پڑتا ہے وہیں بھارت میں اس کے لئے 5,000 روپے چکانے پڑتے ہیں امریکہ میں بغیر لائسنس ڈرائیویگ پر 21,588 روپے کا فائن لگتا ہے جبکہ بھارت میں اب لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتے پکڑے جانے پر 5,000 روپے کی پینلٹی لگائی جائے گی اب بریٹن بھی دیکھ لیجئے بریٹن میں پرتیویکتی آئے ہے 30,53,351 روپے قریب قریب 35,5,000 یعنی بھارت سے پھر بھی بہت زیادہ بریٹن میں اوور سپیڈ پر 8,666 روپے کا چالان ہے جبکہ بھارت میں نئے اکٹ کے تحت اوور سپیڈنگ کے لیے 2,000 روپے چکانے ہوں گے بریٹن میں شراب پی کر گاڑی چلانے پر 2,16,929 روپے کا چالان کٹا جاتا ہے اور وہی بھارت میں اب ڈرنکن ڈرائیو کے لیے 10,000 روپے کا جرمانہ بھرنا ہوگا سنگاپور کی بات کیجئے سنگاپور میں پرتیویقتی آئے 1,2,0277 ڈالر جبکہ بھارت میں سنگاپور میں بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 5,17,543 روپے چکانے ہوتے ہیں وہی نئے ٹریفک رولز کے حساب سے بھارت میں لائسنس نہیں ہونے پر 5,000 روپے چکانے ہوں گے سستہ لگ رہا ہوگا سنگاپور میں بغیر انشورنس ڈرائیونگ پر 51,754 روپے کا فائن ہے لیکن بھارت میں اس کے لیے آپ کو 2,000 روپے کا جرمانہ بھرنا ہوگا اور اب پاکستان بھی دیکھ لیتے ہیں لگے ہاتھ پاکستان میں پرتی وقتی آئے 1,5,849 روپے ہے جبکہ بھارت میں یہ 1,22,862 روپے بہت فرق نہیں ہے بھارت سے کم معامدنی والے پاکستان میں بغیر ہیلمٹ بائک چلانے پر حساب سے اب بھارت میں اس کے لیے 1,000 روپے کا جرمانہ بھرنا پڑے گا یعنی آمدنی کے حساب سے باقی دیشوں میں چالان نردھارت کیے گئے ہیں ایسے میں بھارت میں جرمانہ بھاری ہونے پر ہائے توبہ مچ نہیں تھی لیکن ان ساری باتوں کے بیچ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا نیم سے چلنا اتنا مشکل ہے کیا ٹرائفک نیموں کا پالن کرنا لوگوں کے لیے اتنی بڑی چنانتی بن گیا ہے اگر جرمانہ بھاری ہے تو لوگ نیموں کا پالن کیوں نہیں کرتے اس سے آپ جرمانے سے بھی بچ سکتے ہیں ساتھ ہی یہ آپ کو محفوظ بھی رکھے گا کیونکہ ٹرائفک نیموں کا لنگھن جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے یقین نہیں ہوتا تو یہ ریپورٹ دیکھئے آپ کیا گاڑی والے نے سپیڈ کم کی اور نہ بس والے نے مردنے سے پہلے کوئی زہمت اٹھائیں نتیجہ آپ کے سامنے ایک بار پھر دیکھئے کیسے لاپروہی جان لیوا سابت پیچھے سے آ رہی بس نے دو دو گاڑیوں کو پھوک دیا سڑک پار کر رہی مہیلا کو کار نے اڑا دیا تیز رفتار کار بائک سوار کو ٹکر مار کر نکل پھتا نہیں جان بچی بھی ہوگی یا نہیں لوگوں نے جیسے ہی ٹریفک نیم توڑا دم ٹوٹ گیا تیز رفتار میں ٹرک آیا اور پلٹ گیا ذرا سوچیں اوور سپیڈ ٹرک کسی گاڑی پر گر جاتا تو اس کا کیا ہوتا اب اگلی تصویر دیکھیں سکول بس کے اگلے حصے کو ٹرک نے سیدھی ٹککر ماری اس سکول بس میں کسی کے بچے تھے لیکن رفتار چاندلی بس بینہ ریڈ لائن دیکھے جیسے ہی مڑا تو سیدھا بس کے نیچے آ گیا گنی مر جاتا تو بیچارہ بس ڈرائیور جیل میں سارتا رہتا جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور وہ اپنی لین میں آ رہا تھا یہ دیکھیں دو بائیک والوں میں سیدھی ٹککر ہیلمٹ بھی نہیں پینا تککر اتنی زبردست کی بائیک پلٹ گئے آپ کی ذرا سے غلطی کیسے جان لیو ثابت ہو سکتی ہے یہ تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں اب یہ تصویر دیکھئے پولیس والا ٹریفک روک رہا ہے اور اچانک ایک تیز رفتار بس ڈیوائیڈر توڑ دیتی ہے گریمت روید ہو سکتی ہے یہ تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں اب یہ تصویر دیکھئے پولیس والا ٹریفک روک رہا ہے اور اچانک ایک تیز رفتار بس ڈیوائیڈر توڑ دیتی ہے گریمت رہی کہ پولیس والا اور بائیک سوار بال بچ گئے جب کوئی ٹریفک نیم توڑتا ہے تو وہ صرف اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی چان لیوہ ثابت ہوتا ہے یہ تصویریں ہی دیکھ دیکھ لیں بائیک سوار نے لین بدلی تو بین سے ٹکر آیا اور پھر کار سے ٹکر ہوگے بائیک جانے نے وقت پر علاج ملا بھی یا نہیں آپ یہ تصویریں دیکھ لوگ ریڈ لائٹ پر انتظار کر رہے اور اچانک پیچھے سے تیز رفتار گاڑی سب کو اڑا دیتے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں سڑک نیموں کا پالن کرنا آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے یہ بائیک سوار اس لیے بچ گیا کیونکہ اس نے ہیلمیٹ پہنا ہوا اسے لیے آپ بھی ہیلمیٹ پہن کر بائیک چلائیں سیڈ بیٹ لگا کر ریڈ لائٹ جمپ نہ کریں اور ٹریفک نیموں کا پالن کریں کیونکہ چالان سے زیادہ آپ کو اپنی زندگی کی فکر ہونی چاہتی نہیں تو ہلا تو رہا ہے پریشان تو کر رہا ہے دیکھئے ایک شخص خبر یہ ہے کہ دلی کے شیخ سرائع علاقے میں دوپہر کو جب ٹریفک پولیس ایک پوائنٹ پر چالان کر رہی تھی تب ہی یو وقت بائیک پر لہرات ہوا نظر آیا پایا گیا کہ وہ نشے میں ہے اور جب اس کی جانچ کی گئی تو اس کا الکوہل لیول دو سو کے آس پاس آیا جس کے بعد اس کا چالان کٹ دیا گیا نشے میں ہونے کے ساتھ بائیک کے کاغذ بھی اس کے پاس نہیں تھے جس کے بعد اس کی گاڑی کو ضبط کر لیا گیا وہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور اچانک اس نے بولا کہ اس کے کچھ پیپر بائیک میں ہے وہ وہاں جانا چاہتا وہ وہاں گیا اچانک اس نے بائیک میں آگ لگا دی اور اس کے بعد ٹرائفک والوں نے اسے پکڑ کر پی سی آر کے حوالے کیا خبر کی خبر چھوڑا سو بریک کھاتے ہیں اماریکہ میں لوگ ٹرائفک نیمو وہ کتنی ایمانداری سے مانتے ہیں یہ تصویریں امریکہ کی ہیں دیکھئے کیسے ساری گاڑیاں ریڈ لائٹ ہونے پر کھڑی ہیں نہ آپ آدھا پی اور نہ بے مطلب ہور نہ بجانا ہر کوئی انشاثن میں ہے گرین لائٹ ہوئی تو ساری گاڑیاں آرام سے نکلی بھارت کی طرح سب سے آگے نکلنے کی ہوڑ یہاں نہیں دیکھتے یہ تصویریں جاپان کی ہیں تکنیق کے ماملے میں دنیا میں سب سے اول مانے جانے واری جاپان میں لوگ بے حض انشاثن طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں نہ کوئی ریڈ لائٹ جم کرتا ہے اور نہ کوئی اپنی لین توڑتا جاپان سے بھارتیوں کو سیکھنا چاہیے ہمارے یہاں آئے دن ٹریفک نیم توڑنے کے کار بھینکر سڑک ہاتھ ہوتے رہتے سنگاپر میں ریڈ لائٹ ہوتے ہی یہ گاڑیاں اپنی اپنی جگہ کھڑی ہو جاتی سائیکل وارے بھی سگنل نہیں توڑتے سامنے سے آسانی سے گاڑیاں گجرتی یہ سننے کے بعد بہت سارے لوگ ہس رہے ہوں گے لیکن آپ کو لے چلیں گے چاند کی سائر پر اور 28 گھنٹوں میں کیا کچھ ہونے والا آپ کو بتائیں گے